اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل لند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ عمر نے اپنی گلتی تسلیم کر لی ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے بابا کے ساتھ وہ اس پر بہت شرمندہ بھی ہے اور یہاں پر گوھر نے گل کی امی کی باتیں سن لی ہیں اس عورت نے اس کی امی کو مارا ہے اور وہ اس گھر میں حکمانی کے خواب دیکھ رہی ہیں گوھر کہتی ہے کہ بتاؤ مجھے میری امی جان کو کیوں مارا اس پر گل کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی لیکن گوھر یقین نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں لیکن گل کی امی یہ کہتی ہے کہ گوھر کو دوڑا پڑ گیا ہے یہ غلط باتیں کر رہی ہیں یہ سب دیکھ کر سب گھر والے آ جاتے ہیں حسن کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس پر گوھر کہتی ہے کہ انہوں نے میری امی کو مارا ہے تمہارا انتخاب غلط ہے ان کو نکالو گھر سے گل کی امی کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں حسن گوھر سے کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے یہ سن کر گوھر اور بھی بھڑک جاتی ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا